السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ سبی کا سواگت ہے اس نئی ویڈیو میں جس میں ہم بات کریں گے جی کے بو پی بی ایسی نرسنگ کٹ آف کے بارے میں کس کیٹیگری میں کتنا کٹ آف رہنے والا ہے ایس ٹی میں کتنا کٹ آف رہے گا ایس ٹی میں کتنا کٹ آف رہے گا اور ایس ٹی میں کتنا کٹ آف رہے گا اور کالیج وائز کس کالیج کا کتنا کٹ آف رہنے والا ہے پریویٹ کالیج کا کتنا کٹ آف ہوگا اور گورنمنٹ کالیج کا کتنا کٹ آف ہوگا اور اگر آپ کو بلو 30 پوائنٹس ہیں کہ آپ کو کون کون سے کالیجس اوپشن رکھنے ہیں بیرامیڈیکل کے لیے کون سے اوپشن رکھنے ہیں اور نرسنگ کے لیے کون سے اوپشن رکھنے ہیں اور بات کریں گے ہم بی ایسی نرسنگ کے لیے اگر آپ کو 30 کے ایراؤنٹ پوائنٹس ہیں آپ کو بی ایسی نرسنگ کے لیے کون کون سے کالیج اوپشن رکھنے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک رو کیسٹ ہیں اگر ہماری چینل آپ پہلی بار دیکھ رہے ہو یا ہمارا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لینا یہ سیٹس ہیں کس کالیج میں کتنے سیٹس ہیں گاندی نگر جمہو سکسٹی سیٹس ہیں اس میں ریاسی میں فورٹی سیٹس ہیں ادھمپور میں سکسٹی سیٹس ہیں اکنور میں فورٹی سیٹس ہیں ڈوڑا میں فورٹی سیٹس ہیں کشتوار میں تھرٹی سیٹس ہیں ایسے ہی آپ دیکھ کے چلو کس کالیج میں کتنے سیٹس ہیں ایک باری اس کو آپ نوڈاؤن کر لینا اور جو ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہیں وہ ہیں 2368 بی ایسی نرسنگ کے لیے یہ ساری سیٹس ہیں رویل انسٹوٹ آف پیرامیڈکل سینس ناربال گاندربال یہاں 50 سیٹس ہیں سارا انسٹوٹ اس میں 30 سیٹس ہیں بی ایسی نرسنگ کٹ آف 2023 پچھلے سال کس کالیج میں کتنا کٹ آف ہوا تھا اور کس رینگ پہ کون سا کورس ملا تھا یہ اوپن میرٹ ہے میل کے لیے 57.50 بی ایسی اوٹی ملا تھا جی ایم سی ڈوڑا اگر اس سال آپ کو 55 ہے تو آئے ایک اوپشن آپ جی ایم سی ڈوڑا رکھ سکتے ہو ایک بڑیا کورس ہے پیرامیڈکل کورس ہے بہت کم لوگ چوز کرتے ہیں آپ یہ ایک اوپشن رکھ لینا اور ہم فردر ڈسکس کریں گے باقی کالیج کا دیکھو جو فی میلز ہیں اوپن میرٹ کے جو فی میلز ہیں اوپن میرٹ کے وہ اس ٹائم پانچ مارکز جو پچھلے سال تھے اگر اس سال 57 تھے تو وہ 51 مان کے چل سکتے اوپشن جی ایم سی ڈوڑا رکھ سکتے ہیں اوپریشن ٹھیٹر کے لیے اور فی میلز کی بات ہم کریں گے پچھلے سال اوپن میرٹ میں 56 ہوا تھا وہ پانچ اس کو کم کر سکتے ہیں اوپریشن ٹھیٹر کے لیے جی ایم سی راجوری میلز کے لیے ایسی میلز کے لیے اگر ہم بات کریں گے جو پچھلے سال رینگ تھی 2173 54 اس کا کٹ آف ہوا تھا جی ایم سی راجوری اوپریشن ٹھیٹر اس کو ملا تھا اور ایسی فی میلز کے لیے جو رینگ تھی 2173 54 اس کا کٹ آف ہوا تھا جی ایم سی راجوری ملا تھا ایسی فی میلز کے جو کٹ آف ہوا تھا وہ ہوا تھا 2659 یعنی اس کا مارکس جو تھے کٹ آف جو ہوا تھا 50.50 اس کو بی ای سی نرسنگ ملا تھا گورنمنٹر نرسنگ کالیج ری آسی اگر آپ کو اس ساتھ اس سے دو مارکس کم ہیں تو آپ بی ای سی نرسنگ کے لیے جی ایم سی راجوری آسی رکھ سکتے ہو سبھی کالیجز کا ہم ایسی ڈسکس کریں گے آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لینا تو ایسی ٹی جو میلز تھا اس کا جو رینگ تھی وہ 8164 کٹ آف جو تھا اس کا ہوا تھا 630.50 بی ای سی ریسپریٹری ٹیکنالوجی اس کو جی ایم سی سری نگر میں اپشن ملا تھا اگر اس ٹائم آپ کو بیلو 30 پوائنٹز بھی ہیں 29 آپ جی ایم سی سری نگر ایک بار ہی ٹرائی کرنا ایس ٹی میلز کے لیے ایس ٹی فی میلز کے لیے اگر ہم بات کریں گے جو رینگ تھی وہ 8496 کٹ آف 30 بی ای سی نرسنگ جی ای ای سی کالیج ری ای سیز کو ملا تھا جو یہ لسٹ ہے اسی کے حساب سے آپ اپنا چوائز فیلنگ جو کانسلنگ پر آپ کو فارم ملے گا اسی ویڈیو کو دیکھ کے وہ آپ کو فیل کرنا ہے یہ اس کو آپ کو ایک شیڈ بنانا ہے پہلے پھر اس پہ یہ سارے کٹ آف ساپ کو لکھنے ہیں اسی حساب سے جس حساب سے میں نے آپ پہ لکھا ہے پھر اگر ایک دو مارکس ادھر ادھر ہے آپ یہ اوپشن رکھ سکتے ہو اکارڈنگلی جیسے کی ہم ایسی میلز کے لیے 31 جس کو ہے وہ بی ای سی نرسنگ گورنمنٹ کالیج ایری ایسی رکھ سکتا ہے اوپشن ایسی فی میلز وہ بھی جن کو 30 مارکس ہیں وہ جی ایم سی جمعہ رکھ سکتے ہیں نیرو سینس ٹیکنولوجی کے لیے اگر آپ ان کورس میں انٹرسٹڈ ہو تو ایک موسٹ ایمپورٹنٹ بات میں آپ کو بول کے چلتا ہوں تو جب آپ پہلی کاؤنسلنگ کروگے آپ اپنی مرضی سے کالیجز رکھ لینا لیکن دوسری باری جب آپ کاؤنسلنگ میں پھر جاؤگے تو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو ایک لسٹ بنانی ہے پھر وہ یاد رکھنے اور جو وہ فارم ملے گا اس پیٹرن پر آپ کو وہ فارم برنا ہے ویڈیو کو دیکھ کے فیفٹی ون اگر آر بی اے فیفٹی ون اگر اب اس سال آپ کو مارکس ہیں تو آپ رینل ڈائیلیسس کے لیے جیمسی ڈوڑا اپشن رکھ سکتے ہو تو یہ اس کا لسٹ بنا لینا جو میں بار بار بول رہا ہوں لسٹ ایک ہومورک آپ کر لینا اپنی کافی پر لسٹ بنا لیا پھر اسی حساب سے اپنا اپشن آپ رکھ سکتے ہو اگر آپ کو فیفٹی ون اگر آپ ریڈیو آلوجی بھی رکھ سکتے ہو آر بی ہو سکسٹی ہے ریڈیو آلوجی اپشن رکھ سکتے ہو آر بی اے فیمیل فیفٹی ہیں تو اس ٹائم آپ ریڈیو آلوجی اپشن رکھ سکتے ہو کیونکہ اس سال کٹا پچھلے سال سے کم ہونے والا ہے اگر ہم پہلے دیکھیں گے اس ٹائم جو اس ٹائم جو ٹاپ رینک ہیں ان کو زیادہ مرکس ہیں لیکن جب ہم بیلو رینک نیچے نیچے جاتے ہیں تو پچھلے سال زیادہ مرکس تھے اس کم پیوٹر 2023 بہت کم مرکس ہیں اس ٹائم جب ہم نیچے جائیں گے تو تب ہی میں بول رہا ہوں کہ اس ٹائم کٹاپ کم رہنے والا ہے اگر ہم اس کم کی بات کریں گے بی ایسی نرسنگ کا پچھلے سال جو کٹاپ ہوا تھا 31.5 اس سال آپ مانکے چلو دو مرکس کم کٹاپ ہونے والا ہیں definitely کیونکہ جو بیلو رینک ہے thousand بیلو ان کے مرکس کم ہے بی بی ان کالیج آف نرسنگ آپ 30 مرکس کٹاپ ہوا تھا آپ اس ٹائم 28 مانکے چلنا بی جی ایس بی یو جمہو 49 کٹاپ ہوا تھا اس ٹائم 47 پہ آپ یہ اپشن رکھ لینا 47 اگر آیا ہے آپ کو بی ایسی نرسنگ کرنی ہے آپ یہ کالیج رکھ سکتے ہو 55 ہے 53 ہے آپ کے اگر پچھلے سال 45 کٹاپ ہوا تھا اس ٹائم اگر آپ کو 43 ہے تو آپ راجو جی یہ یونیورسٹی اپشن ضرور رکھ لینا کیونکہ چانسز ہے تو جی ایم سی شیرین باغ 88 پچھلے سال کٹاپ ہوا تھا اس ٹائم دو مرکس definitely کم ہونے والا ہے جی ایم سی انتناک 82 80 اگر اس آپ کو ہے تو آپ اس ٹائم یہ جی ایم سی انتناک اپشن رکھ سکتے ہو اکنور 52 پچھلے سال ہوا تھا رینگ اس کی تھی 2456 ڈوڑا 61 رینگ تھی 1410 تو اگر اس ٹائم آپ کو اس سے دو مرکس کم ہیں تو آپ جی ایم سی ڈوڑا اپشن رکھ سکتے ہو جی ایم سی گھنڈی نگر بی ایس کی نرسنگ رینگ تھی 1247 مرکس تھی 63.75 اگر آپ کو 60 ہے آپ یہ اپشن رکھ سکتے ہو پلواما جی ایم سی پلواما 79 پچھلے سال کا کٹ آف ہوا تھا رینگ 461 تھی تو ری ایسی 50 اس ٹائم اس ویڈیو کو آپ دیکھ ایک لسٹ بنا لینا پھر اسی لسٹ کے حساب سے آپ اپنا جوائس فلنگ فارم بار لینا اور دوسرا وہاں کیا پروسس ہوتا ہے کاؤنسلین کا اس کے لیے بھی ہم دوسرا ویڈیو لائیں گے بنے رہنا چنل کے ساتھ میں نے جو 30 بولا تھا 30 مارکس کا کولیج آپ کو کون ہے بلو 30 اس ٹائم جو اوپشن